ملکی معشرت کو تباہ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آئین اور جمہوریت کو بچایا ہے پی ٹی رہنمہ حماد ازر کی گھن گھرج اسد عمر نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے شبکت محمود بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئین کی جیت ہوئی یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک پر حاکمیت اللہ کی ہے لیکن زمین پر جو فیصلے ہونے ہیں وہ اس ملک کی عوام نے کرنے ہیں یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اس ملک کے فیصلے بائیس کروڑ نے کرنے ہیں کسی بند کمرے کے اندر کوئی طاقتور لوگ طاقتور طبقے بیٹھ کے اس قوم کے فیصلے نہیں کر سکتے اس گندم پیدا کرنے والے ملک میں کتاروں میں لگ کے بحسیت قوم یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے تین پھول جیسے بچے آٹے لینے کی بھاگ در میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہزاروں لاکھوں بزرگ اپنی عزت نفس سے مجروع ہو گئے محروم ہو گئے اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے وہ آٹا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ساڑھے آٹھ سو روپے کی سرکاری بوڑی یارہ سو روپے کی بیس کلوں کی بوڑی ملتی تھی آج تین ہزار روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں ان کو وہ مار پڑے گی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پڑی یہ صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے اس لیے اس لیے ان کو ڈر ہے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ جو سارا ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو عدالتوں کے خلاف انہوں نے ایک پوری موہم چلائی ہوئی ہے صبح شام چیف جسٹس کو برا بلا کہتے ہیں صبح شام ہر چیز کو جو بھی سیدھے راستے پہ آئے اس کے خلاف آتے ہیں کیوں؟ ایک تک ایک تک